اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلِيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ عَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمُلُ بِالْفَحْشَاءَ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جب کوئی فہش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طرح پایا اور اللہ تعالی نے ہم کو یہی حکم دیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی فہش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا کیا اللہ تعالی ایک ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے سورہ آراب کی آیت نمبر 28 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے عیسائیت کریمہ کے اندر ایک جمعہ آیا ہے فَاحِشَا فَاحَشَا فَاحِشَا یہ جملہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی برائی بالکل انتہائی درجے کو پہنچ جائے اور عقلِ سلیم اور فطرتِ سلیم اس کو برا سمجھیں تو اس آیتِ کریمہ کا جو شانِ نزور بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بقول فاہِشَا سے مراد اس آیتِ کریمہ کے شانِ نزور کے بارے میں جو روایت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں گفار لوگ اس سے پہلے بھی اسی مجلس میں یہ بات آ چکی ہے کہ خانِ کعبہ کا تواب ننگے کیا کرتے تھے اور قرائشیوں نے ایک اپنا جو ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ کچھ کپڑے تیار کر رکھے تھے پیسے دے کر کے جو صاحبِ حیثیت ہوتے تھے پیسے والے قرائشیوں سے وہ کپڑا لے کر کے اپنا کپڑا اتار کر اسی کپڑے میں تواب کرتے تھے تو بہت سارے لوگ پیسے دے کر کے کپڑے لے لیتے تھے قرائے پر اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں ان کپڑوں میں خانِ کعبہ کا تواب کیسا کروں ان کپڑوں میں میں گناہ کرتا ہوں گناہ کرنے والے کپڑوں میں میں خانِ کعبہ کا تواب کیسا کروں مناسب نہیں ہے تو وہ لوگ کپڑوں کو نکار کر کے ننگے تواب کرتے تھے دن میں مرض لوگ کرتے تھے رات میں عورتیں کرتی تھی اور قرائشی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں لوگ اس کے مستحق ہیں کہ ہم لوگ ان کپڑوں میں یعنی ان کے بعد جو تھے ان کپڑوں میں تواب کریں تم لوگوں کہ اس کا حق نہیں ہے تو ان کے کمانے کا ایک انہوں نے ذریعہ بنا لیا تھا کپڑے دیتے تھے کرائیوں پر اور جن کے بعد پیسے ہوتے ہیں پیسے لے کر کے کپڑے لے کر پان کر یہ تواب کرتے تھے تو اسی واقعے کے زمنے میں اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ اتاری کیا فرمارا اللہ تعالی جب ان سے کہا جاتا ہے جب وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور ان سے جب کہا جاتا ہے یہ غلط کام ہے یہ کام مت کرو تو اس کے لئے وہ لوگ تعویر بھی کرتے ہیں غلط کام بھی کرتے ہیں پھر تعویر بھی کرتے یعنی یہ کہتے ہیں دو ان کی جو غلط تعویر ہیں جو ان کی بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے باپ داداؤں کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے پایا ہم نے باپ داداؤں کو یہی کام کرتے پایا یعنی برہنہ تواب کرتے تھے وہ لوگ تو ہم بھی وہی اسی طریقے تواب کر رہے ہیں ایک تو یہ دلیل دیتے تھے تو اس دلیل کا اللہ تعالی نے یہاں جواب نہیں دیا ہے کیوں نہیں دیا ہے یہ ہر آدمی کو معلوم ہے یہ برا عمر ہے برا کام ہے بری حرکتیں ظاہر بات ہے اللہ تعالی بیکار باتوں کا کیا جواب دیں گے تو یہاں پر اس کا جواب نہیں دیا کہ تم جو یہ کہتے ہوگا باپ داداؤں نے یہی کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ وقت دنیا کے اندر کوئی بھی برائی ہو کوئی بھی خرابی ہو کوئی بھی برا کام ہو وہ برا کام نہیں رہتا پیر کیونکہ جو بھی برا کام ہے اس کو کسی کرنے والے نے کیا ہے تو ظاہر بات جب کسی کرنے والے نے کیا ہے تو کیا وہ دلیل ہو گئی کہ فنا آدمی نے ہمارے باپ نے دادا نے ہمارے نسیدانوں نے عزیز وقارب نے کیا ہے اس لئے ہم یہ کام کریں گے کہ اس سے تو ہر بری چیز ہر برا کام جائز ہو جانا چاہیے تو یہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ کام جائز ہے جس کو اللہ نے جائز کیا ہے اور وہ کام حرام ہے جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے دوسری جگہ اس سوال کا اللہ تعالی نے جواب دیا ہے سورہ مائدہ کے اندر دیا ہے اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیعوں ولا يحتدون کہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ ہم نے اسی طریقے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے پایا ہے تو کیا وہ لوگ جاہل تھے اور وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے اور گمرا تھے تو کیا جب بھی تم اس کو اپنا رہبر اور مقتدہ مانو گے تمہارے باپ داداؤں لوگ تو جاہل تھے اور ہدایت سے دور تھے ان کو تئیر بھی ہی نہیں تھا اس کے باوجود تم لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں ہمارے باپ داداؤں یہ کام چاہ اس لئے ہم کریں گے تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا دوسرا وہ لوگ الزام لگاتے ہیں اللہ پر ایک تو یہ کہتے تھے کہ باپ داداؤں یہ کام چاہ اس لئے ہم یہ کام کریں گے دوسری دلیل وہ لوگ چاہ دیتے تھے بلکل بے سند من گلت کیا کہتے تھے اللہ تعالی نے یہ ہم کو حکم دیا ہے اللہ تعالی نے یہ ہم کو حکم دیا ہے تم ایسے ہی تواب کرو یہ اللہ تعالی پر الزام تھا تحمد تھی اللہ تعالی نے کیا فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی کسی فہش کام کا حکم نہیں دیتا کسی بری بات کا حکم نہیں دیتا اللہ تعالی کی ذات تو پاکیزہ ہے اور اللہ تعالی پاکیزہ چیزوں کا ہی حکم دیتے اور تم جو یہ من غلط بات کہتے ہو کہ اللہ تعالی نے چاہ حکم دیا یہ بلکل غلط بات ہے اس کے اندر کوئی بھی سچائی نہیں صداقت نہیں ہے تمہارے بلکل بے بنیاد بات ہے بے سند بات اس کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے تو انہوں نے یہ دو دلیلیں جو پیش کی ہم نے اپنے باپ دادوں یہ کرتے ہوئے دیکھا اور اللہ تعالی نے ایسا ہی حکم دیا تو پہلی دلیل کا ذکر تو جواب تو ایک دوسری ذکر اللہ نے دیا اور ان کی جو دوسری دلیل سے اللہ نے ایسا ہم کو حکم دیا ہے تو اللہ نے اس کا یہاں جواب دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما جئے اللہ تعالی بری باتوں کا حکم نہیں دیتا بری باتوں کا حکم نہیں دیتا اچھائی کا حکم دیتا اللہ تعالی دنیا کا اندر اچھائی پینانا چاہتے برائی پینانا نہیں چاہتے برائی کا تعلق شیطان سے ہے اور اچھائی کا تعلق اللہ تعالی کی طرف خیر کی نسبت کی جاتی ہے اور برائی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے دنیا کا اندر جتنی بھی برائیاں اس وقت رائد ہیں اور آئندہ رہیں گے اور ہو چکی ہیں برائیاں سب کا تعلق شیطان مردود مرعون سے ہے اور خیر کا تعلق اللہ تعالی سے ہے اور انبیاء کرام علیہ وسلم کی ذات سے ہے انبیاء کرام علیہ وسلم دنیا کے اندر خیر کو عام کرنے آتے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا کے اندر آئے خیر کو عام کرنے آئے برائی سے لوگوں کو روکنے آئے اور شیطان کا کام کیا وہ صرف برائی پھیلانا اچھائی پھیلانا نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان اچھائی کی شکر میں آ کر کے برائی کو پھیلاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ سے دوستی کرے گا دوست بن کر کے آپ کے سامنے برائی پھیلائے گا وہ اس لیکن کبھی بھی شیطان سے اچھائی کی توقع نہیں کر سکتے ہم شیطان شرع محض ہے اس کے اندر خیر کا کہیں رمک خیر کی کوئی رمک نہیں ہے اور انبیاء کرام دنیا کے اندر خیر ہی پھیلانے آتے ہیں تو ایسا عیق کریمہ کے اندر کفار کی جاہریت کے زمانے میں جو دو رسمیں تھی ان رسموں کو اللہ تعالی نے رج کیا کہ تم لوگ یہ خانے کا وقت تواب ننگا ہو کر کے مت کرو یہ اچھی چیز نہیں ہے اور یہ جو تم درین دیتے باپ دادوں نے ایسا حکم جیا یہ بھی غرض بات ہے اور تم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حکم جیا یہ بھی غرض بات ہے یہ بالکل بے سنت بات ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سننے از زیادہ مر کی توفیق اتا فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ بحمدہ